موسیقی نمشکار ہمارا راجستان بولیٹن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کے ساتھ حرش چودری بولیٹن کی شروعات کرنے سے پہلے ایک نجر اس بولیٹن کی اہم سلکیوں پر ہائی کورٹ نے ریٹ اگزام دو ہجار بیس کے لیول فرشٹ میں بیٹ دھارکوں کو شامل کرنے کے دیئے نردیش شی کانونوں کے خلاف چل رہے کسان آندولن کے سمرتھن میں جنجلوں میں نکالی ٹریکٹر ریلی ماتر بھومی کے لیے جان نوچھاور کرنے والے شہید لکشمن چودری کی جنم بھومی پر انتیوشٹی جیکاروں کے ساتھ ہجاروں لوگوں نے دیب ویدائی اور اب خبریں وستار سے ریٹ بھرتی دو ہجار بیس کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے راجستان ہائی کورٹ نے ریٹ پرکشا کے لیول فرشٹ میں بیٹ دھارکوں کو شامل کرنے کے نردیش دیئے ہیں وہی کورٹ نے آویدن کی تیتھی بڑھانے کے بھی نردیش دیئے ہیں کورٹ نے آویدن کی تیتھی 19 فروری تک بڑھانے کے آدیش دیئے ہیں ہائی کورٹ سی جے اندرجیت مہنتی کی کھنپیٹ میں نردیش سنیتا وی انیا کی یاچکا پر دیا ہے فرشٹ اور سیکنڈ دو لیول کے لیے ہونے والے ریٹ پرکشا کے فرشٹ لیول سے سرکار نے بیٹ دھارکوں کو باہر کر دیا تھا اس پر یاچکا کرتاؤں نے ہائی کورٹ کی شرن لی تھی اور بات کریں گے چورو کے بیدہ سر کی جہاں تصیل کی آشاؤں نے ماندیا میں بھڑھو تری وے ستھائی کرن کرنے کی مانگ کو لے کر اپکھن مکھیالیا پر پردرشن کیا وے پردرشن کے بعد تصیل چھتر کی آشاؤں نے مکھیا منتری کے نام ایش جی ام کارلیا میں ایک گیاپن بھی سوپا اس دوران آشاؤں سے ہوگنیوں نے بتایا کہ وہ پچھلے تین مہینے سے اپنی مانگوں کو لے کر ہرطال پر چل رہی ہے پھر بھی راجس سرکار دورہ آشاؤں کی مانگ کی اور دھیان نہیں دیا جارہا آشاؤں کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار مانگ نہیں مانتی تب تک آشائیں ہرطال پر رہ کر کارے بہشکار کرے گی ہماری راجس سرکار سے پرمک تین مانگے ہیں پہلے تو ہمیں اسٹائی نوکری دی جائے اگر اسٹائی نہ دی جائے تو اٹھارہ ہزار روپے ہمارے ماندہی کیے جائے ہم کچھ مہینوں سے آشاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے گیاپن بے گیاپن دے دیا ہماری ایک سنائے نہیں ہو رہی اگر اسی طرح سرکار ہمارے آنکھیں موند کر بیٹھی رہی تو آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں اگر آنڈولن کرنا پڑے گا ہم سرکار سے ہماری یہی بنتی ہے کہ وہ جلد سے جلد ہماری مانگے پوری کی جائے ہماری مانگے ہے کہ ہمیں اسٹائی کیا جائے اگر ہمیں اسٹائی نہ کیا جائے تو ہمارا ماندہی کم سے کم اٹھارہ جار روپے مہینے ہو اور ہمارا نام گندر سرکار سے جوڑا جائے ہمیں دو بیواغوں میں کام دیا جاتا ہے اگر ہم دو بیواغوں میں کام کرتے ہیں تو ہمارا کام کلیکٹر جی کے آدیس کی دوارہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہمیں جو بھی چاہے ہمیں کام سوپ دے ہماری یہی مانگے ہماری مانچ مانگے ہیں اور سرکار کو کئی دنوں سے دھرنے پردشن کر رہے ہیں اور سرکار جان نہیں دے رہے ہیں اس لئے ہماری پاک اسٹائی مانگے ہیں ایک تو سرکاری کرمچاری کیا جائے جب تو سرکاری کرمچار نہیں کیا جائے جب تو گھٹارہ آزار بیتن کیا جائے اور سمان بیتن سمان کام دیا جائے اور جو ہماری آسا بھی نہیں ہے اس پر کوئی کانون لگایا جائے وہ واپس لیا جائے کام ہے جو بھی آدیس کے حساب سے ہوا جائے وہ سمان بیتن سمان کام دیا جائے ہم دو دو بیواغ میں کام کرتے ہیں اور ہماری کو بیتن ملتا ہے جیرو ماتر ہمیں پورا بیسواس ہے کہ گھلو سرکار ہماری سنیں گے ہم بیسواس کی حساب سے بٹی کم سے کم اٹھارہ جار بات کریں گے جائے پور کی جہاں کمیشنریٹ کے انترگت پولیس تھانہ سیج کے تھانہ دیکاری رجنیش کمار چھتر کو اپراد مکت بنانے کے لیے سترک نظر آ رہے ہیں جس کے انترگت گرام پنچائد بھمبوریاں میں پولیس گرامیڈ میٹنگ کا بھی آیوجن کیا گیا تھانہ دیکاری رجنیش کمار نے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس سے ڈرے نہیں پولیس پر وشواس رکھے پولیس آپ کے مطر ہے جہاں بھی آپ شکتہ ہو پولیس ہر دم آپ کے ساتھ تیار ہے بیچھتر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جس پرکار ایک سہوک کی بھاونہ سے کاریا کیا جاتا ہے اسی پرکار کارے کر پولیس کا بھی سہوک کریں کارے کرم میں اے ایس آئی کلاش مینہ بھمبوریاں بیٹ پرباری اشوک کمار مہیلا سپائی بنارسی سرپنچ رام فول چودری اپسرپنچ بھری دیوی گرامبکہ صدیقاری نیم لال شرما سہیت جن پرتینی دیوی گرامین موجود رہے بات کریں گے بھیل باڑا کی جہاں کوویڈ ویکسین ٹھیکہ کرن کے تیسرے چرن میں بھیل باڑا جلے کے نگریہ نیکائیوں کے دکاریوں اور صفائی کرمچاریوں کو ٹھیکہ کرن کیا گیا جس کی شروعات نگر پریشد آئیوکت درگا کماری نے ٹھیکہ لگا کر کی آتما گاندی چکیت سالے کے دکشک ڈاکٹر ارون گوڑ نے کہا کہ کوویڈ ویکسینیشن ٹھیکہ کرن میں آج یہاں پر نگریہ نیکائیوں کا دیکاریوں وے صفائی کرمیوں کا ٹھیکہ کرن کیا جا رہا ہے ہم یہی آوان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا بھی ٹھیکہ کرن میں نمبر وے بے فکر ہو کر ٹھیکہ لگوائیں نگر پریشد آئیوکت درگا کماری نے کہا کہ میں نے بھی ٹھیکہ لگوائیا ہے اسے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بھارت سرکار اور آجے سرکار کے دورا جس میں پہلے ہیلتھ کیئر ورکر کے ٹھیکہ کرن ہوا اس کے بعد میں جیسا آپ نے دیکھا کل ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کا وہاں آج لوکل باڈیز میں نگر پریشد کا کرمچاریوں کا ٹھیکہ کرن ہو رہا ہے کل مانی جیلہ کلیکٹر موہدے دونوں ایڈی ایمز ایس جیمز نے ٹھیکہ لگایا اور آپ نے دیکھا کسی کو بھی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا آج نگر پریشد آئی درگا گماری جیب کود آئی ہیں اور انہوں نے آگے یہاں ٹھیکہ کر لگایا دیکھا وہ بھی بلکل کمفٹیبل ہے شہر میں اور بھی گئی جگہ سی ایمی چو کے جوارہ شہری دسپنسیو میں ٹھیکہ کرن کرائے جا رہا ہے اور آپ کے مارجمز ہم یہی کہنا جا رہا ہے کہ جس بھی بھباہ کی ہیلتھ کیئر ورکر کی اور کوویڈ سے مہا بری بچاؤ کے لیے اس مہا پریاس پہ سہیو گئی ہم نے میں نے لگوا لیا ہے پریشت کے قریب پری کمزاریوں میں آج ان کی نام تھا اس نے لگوا لیا ہے میں تو عام پبلی کو یہ سندیس دینا چاہتے ہوں کہ لگوانا چاہیے کوویڈ ابھی گیا نہیں ہے اسے ایک موٹیویشن ہے اور آگے آنے والی کسی بھی ٹیپ کی کو بیماری سے بھی بسنے کے لیے بھی ربی جو ویقشن ہے بات کریں گے جننوں کی جہاں مدھیم ورک پریبار کے شام شندر شرما جو کی مہنت مزدوری کر اپنے پریبار کا پالن کرتے ہیں ان کے پتر راہول شرما کی کڑی مہنت وی لگن سے وائیو سینا ٹریکیکل ایکس میں چین ہوا ہے راہول شرما نے اپنی سفلتا کا شریع اپنے ماتا پیتا وی گروچنوں کو دیا ہے انہوں نے بتایا کہ جن کے پریاس سے وائیو سینا میں چین ہوا ہے اسی سفلتا کے لیے سرو براہمن مہ سبا نے راہول شرما کا صافہ شول اڑھا کر مالا پینا کر تتیق چینہ دے کر سمان کیا براہمن سماز نے ایس ڈی کولیج کے سنچالک نریندر شرما کا بھی مالا پینا کر سواگت ابھی نندن کیا اس موقع پر سرو براہمن مہ سبا کے جلہ دیکش کمل کان شرما نے مالا پینا کر کہا کی ایسے منوہ ہونا ہار ونوی وقوں کا سمان کر سرو براہمن مہ سبا گورومت ہوتی ہے اور سمان وے ابھی نندن سے ہونہار ویدارتیوں کا منوبل بھی بڑھتا ہے اس اوسر پر کارے کرم سیونجک سماج کے پردیش منتری امہ شنگ امہ شنگ کر مہمیا کوچنگ کے سنچالک نریندر شرما پربند سنچالک سورو پروہیت سماج کے پردیش اوپا دیکش پومند پوجاری سرو براہمن مہ سبا کے سرکشنگ راجیندر جوشری اور اپستیت رہ کر راہول کو مالا پہنا کر ان کے اجول بھوشے کی کام نہ کی ہے پربند سماج کے ایک سادھان پریوار میں جنمے راہول سرما جنہوں نے کڑی محنت اور کٹھن پریسرم کے ساتھ وائیو سنہ کے اندر ان کا چین ہوا ہے اس کے لیے ان کے پریوار وہ ایشٹی کلاسیج جس کے ادھیاپ کو دوارا انہیں جس پرکار ہیرے کو ترہ سا جاتا ہے اس پرکار پریاس کر کے اور اس بچے کا سین وائیو سنہ کے اندر کرویا اس کے لیے بہت بہت تہہ دل سے سرو براہمن مہ سبا کی اور سے ہم دنیواد پریسید کرتے ہیں اور راہول سرما کے پوجول بھوشے کی کام نہ کرتے ہیں تو وہیں دنلی میں چل رہے ہیں نئے کرشی کاننوں کے خلاف آندولن کے سمرتھن میں راشتر لوگتانترک پارٹی کے بینر تلے پارٹی کے جلہ ادکش راجیندر فوجی نے نئے کرشی کاننوں کے خلاف ایک ٹریکٹر ریلی کا اوجن کیا جلہ ادکش فوجی نے بتایا کہ اندر سرکار اپنے دیش کے ہر چیز بیچنے کا کام کر رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے کسانوں کی جمین تک کو بیچ دیا جس کو کسان برداشت نہیں کرے گا جلہ ادکش نے بتایا کہ اب تو موڈی جی کے بھاشن سن کر بھی ہنسی آتی ہے جھوٹے وادوں کے علاوہ جھوٹی باتوں کے علاوہ موڈی جی کچھ نہیں بولتے ٹریکٹر ریلی جنینو کے ریکو سرکل سے روانہ ہو کر ایک نمبر روڈ کلیکٹریٹ شہر کے مکہ مارک پر بھرمن کر کسانوں کو جاگرک کرنے کا کام کیا ہم لوگ آج جو یہ کسانوں کا اندولن چل رہا ہے ان کے سمرتن میں ہمارے سپریموں ارمان جی بینیوار ہیں ان کے دشانی دیس انوصار آج ہر جلے میں ٹریکٹر ریلی کا آئیز نہیں کیا گیا ہے اس کے تحت ہم نے آج جنجنو جلے میں بھی جو سینکڑوں ٹریکٹروں کے ساتھ یہ ریلی نکالنے کا کاری کرم کر رہے ہیں کیونکہ کسان آج بہتر دن سے بیٹھے ہیں اور یہ سرکار ان کی کوئی سود نہیں لے رہی ہیں اب پہلے تو کیونکہ اب کسان کو سب کو لڑنا پڑے گا کیونکہ پہلے تو ایک آوت ہوتی تھی جو وپکس کے نیتہ راول گاندی تھے وہ بولتے تھے تو ہشی آتی تھی لیکن اب موڈی جی بولتے ہیں تو بھی ہشی آتی ہے کیونکہ ان کی باتوں میں کچھ ایسا وہ ابھی کل پر شن رہے تھے ان کا پرانا جو ویڈیو ہے کہ دیش کبھی بکنے نہیں دوں گا ایسی ہو وہ کچھ بولتے تھے دیش کبھی بکنے دے دوں گا اس ماتی کی سوگند ہے آراج جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس کے اندر ریل کو بیچ رہے ہیں اسٹیڈیم تکات بیچ رہے ہیں جو بھی سرکاری مہیک میں ان کو سب کو بیچنیا کام کر رہے ہیں اور موڈی جی نے کسانوں کی زمین کو بیچ دیا بھیلوڑا میں اترکت پولیس مہالے دیشک انیل پالیوال نے بھیلوڑا میں دو دیوستی دورے کے دوسرے دن پولیس لائن میں پولیس ادھکاریوں کی سمپرک سبھا لی اور اس سے پرو انہوں نے گارڈ آف آنر بھی دیا گیا سمپرک سبھا کے دوران پولیس ادھکشک وکاس شرمہ اترکت پولیس ادھکشک گرجندر سنگھ جودہ کی اور سے سی او سی ٹی بھوار اندھیر سہیت جلے کے سبھی تھانہ ادھکاری موجود رہے سبھا میں انہوں نے پولیس ادھکاریوں سے چرچہ کر کے ان کی سمسیاؤں کو سن کر ان کا منوبل بھی بڑھایا اور اترکت پولیس مہاندیشک انین پالیوال نے کہا کہ جلے کا وارشک نرکشن ہے تو یہاں پہنچے ہیں آج ہم نے سمپرک سبھا میں پولیس ادھکاریوں سے میرے انبھوو کو شانزہ کر کے ان کی سمسیاؤں پر چرچہ کی ہے اس کے ساتھ ہی ان کے لیے لاغویو جناؤں کے بارے میں بھی جانکاری دی ہے بیلوارڈا جلے کا وارشک نرکشن ہے یہاں پہ شریع وکاس کافی انبووی ایس پی ہیں ان کے کئی جلوں کا انبوو ہے اور یہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ اچاری مش رہا میں خود بیلوارڈا میں پہلے سیو رہا ہوا ہوں تو میرے جو انبوو ہیں وہ بھی میں نے ان سے ساجہ کیے اور سمپرک سبھا رہی جوانوں کی ویل فیر کے کیا ایشو چل رہے ہیں اور پی ایچ کیو اور ڈی جی پی صاحب کی طرف سے جوانوں کے ویل فیر کے لیے ان کے اچھے کے لیے کیا کیا یوجنائے ہیں اور کیا ان کی سمسیہ ہیں جو آگے ان کو کنوے کرنی ہیں ان کے بارے میں بھی چرچہ ہوئی اور جو کرائیم سینیریو اور لائن آرڈر سینیریو ہے بھی لوڑا جلے کا اس کے اندر کیسے دکشتہ سے پولیس کام کر سکتی ہے اور کئی پولیس کی بہت بیسک چیزیں ہیں جو پولیس کو شرشکت بناتی ہے ان کے اوپر بھی چرچہ ہوئی تو یہ ایک اینوال انسپیکشن کی جو بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھیلوڑا اسپیسیفک دشتی کون رکھتے ہوئے کاروائی جی سری بردی میں جو بدلاؤ کرنا تھا سر وہ کان تک ہوئا سر دیکھئے پی ایچ کم اس کے لیے ایک ایڈی جی صاحب کے مارک درشن میں پوری کمیٹی ہے اور پوری اس کے ریویو اور تیاری چل رہی ہے تو اس کے اوپر بھی سمیں سمیں پہ کاروائی چل گئے بات کریں گے جنللو کے اوڈیا پروباتی قصبے کی جہاں نکٹورتی گراؤڑی موڑ پر دیر شام کو دو وہانوں میں آمنے سامنے جبردست بھیڑن تھو گئی جس میں ایک ویپتی کی موقع پر موت ہو گئی تو وہیں گیارہ لوگ حادثے میں گھمبی روپ سے گھائل ہو گئی یا حادثہ گھٹیت ہوتے ہی موقع پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہیں گھائلوں کو نیجی وہانوں کی مدد سے لوگوں کو اوڈیا پروباتی کے راج کے سامودائک سواستے کے اندر میں بھرتی کرویا جس میں آدھا درجن لوگوں کی حالت گھمبیر ہونے سے سی کر ریفر کر دیا وہیں سوچنا ملتے ہی اوڈیا پروباتی پولیس موقع پر پہنچی اور گھائلوں کو کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرویا خبردوسہ سے جہاں موقع پر آج کسان آندولن کو سمرتن دینے کے لیے کونگریس سرکار کے پورو وپ موقع منتری سچین پائلٹ نے ہنکار بھری اور اپنے پیتا راجرس پائلٹ کے کرم بھومی سے آندولن کی شروعات کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ آندولن چانتی پرنروپ سے کرنا ہے کسی بھی طرح کی ہنسا نہیں کرنی موڈی سرکار کو اپنا کالا کانون واپس لینا پڑے گا انہوں نے کسانوں کے آگے اور انہیں کسانوں کے آگے جھکنا بھی پڑے گا پائلٹ نے سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ جرورت پڑی تو ہم دلی تک کوچھ کریں گے انہوں نے کسانوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہے ہماری کونگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے جرورت پڑھنے پر ہم گاندی باندی طریقے سے سبھی لڑائیاں لڑنے کو تیار ہے موڈی سرکار کو ہر حال میں اپنے تینوں کالے کانون واپس لینے پڑے گے انت میں پائلٹ نے کہا کہ انہوں نے کسانوں کی آگے کی روپ ریکھا بعد میں تیہ کی جائے گی گیارہ سدسیہ سمیتی نے جیلا کلیکٹر کو راشت پتھی کے نام گیاپن بھی سوپا پیلی بھنگا میں ودھان سوا چھتر سے بہوجن سماج پارٹی پرتیاشی کے روپ میں مہتوپرون بھومی کا نبھا چکے راجستان پردیش کے ورشت مجبوط بسپا نیتا شوشیل کمار بودھ نے اپنا چونتی سوا جنم دیوست نیوازتان پر منائیا اس موقع پر شوشیل بودھ کی فیملی سہیت چھتر کے ساتھ یوہ ساتھی موجود رہے وہیں کارے کرتاؤں نے جنم دن پر بھتائی دی بودھ نے بتایا کہ آگے چل کر راجستان میں بسپا کا جنہ دھار مجبوط کرنے کے لیے میں کانگریس اور بی جے پی سے ترست لوگوں کو آنے والے سمیں میں بسپا کا ایک سنہی راؤ سرپردان کریں گے انہوں نے بتایا کہ آنے والے چناؤوں میں بسپا سپریمو بہن کماری میاووٹی کے نردیش پر راجستان میں بسپا جوردار بھومی کا نبھا سکے گی بات کریں گے سیروہی کی تو جہاں جاوال کے سمیپ گول گرام پنچے چھتر کے گول وے مرانڈوہ میں سیروہی تصیلدار تصیلدار نیرج کماری وے گول سرپنچ اندرہ دیوی راول کی اپستیتی میں گوچر بھومی پر بنے عوید کبجوں کو جیسی بھی سے ہٹا کر آتی کرمن مکت کروا کر گرام پنچائت کا بوڑ لگوا دیا تصیلدار نیرج کماری کے انسار گول گرام پنچائت میں گول وے مرانڈوہ کی گوچر بھومی کے خسرہ نمبر 908 957 وے 974 بھومی سے کل 3.43 ہیکٹر بھومی پر بنے عوید کبجوں کو ہٹوایا اس دوران تصیلدار نیرج کمار گول سرپنچ اندرہ دیوی راول وے گراموکا سیدیکاری سہیت انیک گرامواسی وے جاوال چوکی پرباری شنکرلال کے ساتھ پولیس جابتہ بھی موجود رہا شنکرلال کے ساتھ پولیس جابتہ اس کو آج سنکرلال مکتہ بات کریں گے جالور کی جہاں آہور میں ہتھکڑی شراب جن جاگرکتہ کو لے کر گھانا گرام پنچائت میں جلہ کلیکٹر ہیمانچو گپتہ کے آدیش وے اوکرن ادھکاری آہور کے آدیش اندرسار ہتھکڑ شراب کے ویرود جن جاگرکتہ بھیان کی ایک بیٹھک آئو جن بھادرہ جون تھانا پر بھاری سی آئی نریندر پوار سی آئی نریندر پوار نے ہتھکڑ شراب سیون نہیں کرنے وے نئے اس سے بچنے اور نئے بنانے کے بارے میں لوگوں کو افگت کروایا اور انہیں سیون سے ہونے والے ہانی کے بارے میں بتایا سرپنچ کانارا مینا نے گھانا پنچائت شراب مکت پنچائت بنانے کے لیے گرامواسیوں کو جاگرک بھی کیا بھارت پاک سیما سے سٹا سرحدی جلا جیسل میں سیما ورثی جلا ہونے کے ساتھ ساتھ وشو میں پریٹن کی درشتی سے اب اپنی وشیز پہچان رکھتا ہے اور اسی پہچان کو قائم رکھنے اور یہاں پریٹن کو بھڑاوا دینے کے لیے اب یہاں کے ستانیہ لوگ آگے آئے ہیں ستانیہ لوگوں نے ایک الیکٹر کی اپستیتی میں ایک الیکٹریٹ سبھاگار میں سپائس جیٹ کے ساتھ ایم ایو کیا جس میں اگامی 12 فروری سے 13 مارچ تک ہوای سیوا سوچارو رکھنے کی بات ہوئی ایم ایو میں سپائس جیٹ کے ساتھ قرار کیا گیا کہ جس میں لاغت سے کم آئے ہونے پر ستانیہ پریٹن ویوہ وسائیوں دوارہ اس کا بھکتان کیا جائے گا اس کے لیے ہر پندرہ دن میں بک سیٹو کا حساب سپائس جیٹ کمپنی دے گی جس کے بعد اگر گھٹا رہتا ہے تو پندرہ دن کی لاغت سے کم ہونے والی راشی کا بھکتان ستانیہ پریٹن ویوہ وسائیوں دوارہ کیا جائے گا اور اسی شرط پر کلیکٹر کی ادکشتہ میں ہوتل پریٹن ٹریول اینڈ ٹورز سم چھتر تتہا انہے ویوہ وسائیوں کی پستیتی میں بیٹھک ہوئی اور دیش میں پریٹن کو بچانے کے لیے ستانیہ لوگوں دوارہ کی گئی ہے پہل اپنے آپ میں ایک ایسا پہلا ماملہ ہے ایسا ایم ایو دیش میں پہلی بار ہوا ہے جس میں ہوای سیوہ سوچارو رکھنے کے لیے پریٹن ویوہ وسائی آگے آئے ہیں پریٹن ویوہ وسائیوں کا ایک ماتر ادیش ہے کہ ہوای سیوہ کے مادیم سے پریٹن کو بچانا ہے اور سپائس جیٹ نے لاغت زیادہ آنے ویہ یاتری کم ملنے کے چلتے ہی گت 28 جنوری سے ہوای سیمائے بند کر دی تھی سبتہ میں تین دن دلی ویہ تین دن احمداباد کے لیے ہوای سوچارو رکھی جائے گی وہیں جس میں سونوار بھدوار ویہ شکروار کو دلی ویہ منگلوار گرووار ویہ شنیوار کو احمداباد کے لیے فلائٹ شروع رہے گی سپائس جیٹ دوارہ دلی تک اڑان کے لیے ہر فیرے کے چھے لاکھ ویہ احمداباد کی اڑان کے لیے ایک لاکھ روپے کا خرچ بتایا گیا ہے جس پر استانیہ پریٹن ویوہ وسائیوں دوارہ یہ ایم ایو کیا گیا کہ گرووار کو کلیکٹریٹ سباہگار میں ہوئے ایم ایو کی بیٹھک میں جیسل میر ویدائک روپا رام دھندے جیلا پرمک پرتاب سنگھ نگر پریشت سباپتی حری ولوکلا ویپورو مہاراول چیتنیا راجشنگ پریٹن ویوہ وسائی مہینگ بھاٹیا کے کے ویاس سہیت انیک ویوہ وسائی اپستیت رہے سپائس جیٹ وی جیسل میر وکاس سمیتی کے بیچ ہوئے قرار میں پندرہ دن کا حساب کتاب کیا جائے گا جس میں لاغت راشی سے کم اگر پیسے آتے ہیں تو اتنی راشی کا بھکتان پریٹن ویوہ وسائیوں دوارا کیا جائے گا پندرہ دن سے پورا فائدہ یا پورا نقصان کا گھنیت نکالا جائے گا جسے لاغت راشی میں اگر ادھک پیسہ آ جاتا ہے تو کوئی پیسہ نہیں بھرے گا لیکن پندرہ دن کی لاغت میں کم پیسہ آنے پر باقی کا پیسے کا بھکتان ہم بڑھائی دینا چاہوں گا جیسل میر واسیوں کو اور جیسل میر کے جو پربود ناغرک گرن ہیں جو ہمارے ہوتل کے ویوہ وسائی ہیں جو سامنے آئے جنہوں نے جیسل میر ٹورزم کو بڑھاوا رہنے کے لیے جو فلائٹس رک گئی تھی اس کو واپس سٹارٹ کرنے کے لیے انیشیٹیو لیا اور جب الگ الگ گروپ سے یہ باتیں آ رہی تھی کہ فلائٹس ریزیوم کرائی جائیں تو ان کے انیشیٹیو پر ہم نے دسٹکٹ ایڈنیسٹریشن میں جیلا اس طر پر جیسل میر وکاس سمیتی کی امریلا کے انترگت اس کو جو اسٹش ٹوگیدر کیا یہ ایک ہسٹاریکل مومنٹ ہے سیویل سوسائیٹی پلس گورنمنٹ پارٹنرشپ ویٹ کارپورٹ کمپنیز فور پروموشن آف ٹورزم یہ ایک ہسٹاریکل مومنٹ ہے شاید ہی آپ کو اتیاس کے پننوں میں ایسا کوئی ایونٹ ایسا کوئی پارٹنرشپ دیکھنے کو ملے گی جہاں پر پوری سویل سوسائیٹی اور with the government ایک ایم ایم ایو ہوا ہو ایک اگریمنٹ ہوا ہو کارپورٹس کے ساتھ to keep the tourism industry afloat میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پرشاشن کو جیسل میر لوگوں کو پرشاشن کو مانویندر مائنگ جی روپران جی اور جو بھی ٹیم میمبرز ہے جو سٹیکھولڈرز جو ساتھ آئے ہے ڈیفرنٹ ہوتیلز ان سب کو میں دھنیوہ دینا چاہوں گا کہ جیسل میر کے لیے اتنا پریاس کیا جا رہا ہے اور یہ پریاس میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں یہ جیسل میر کے پتی پیار ہے اس لیے یہ پریاس ہاں کیے جا رہے اور میں سب کو بہت بدائی دیتا ہوں کہ یہ ابھیان اور آگے بھی جو ابھیان ہم کرے وہ سفلتا پور بھگ رہے جیسل میر کے لیے آج کا ایک دن سوانیم دن ہے جس میں اس طریقی کا ایک یونیک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں لوکل اور ایرلائن آپریٹر کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ہر بار تو ایرپورٹ پر گورنمنٹ اور ایرلائن آپریٹر مل کے فلائٹ اوڑاتے ہیں اس بار جیسل میر کی لوکل پبلک اور ایرلائن آپریٹر جہو مل کے فلائٹ اوڑھانے کے لیے ایگریمنٹ کر رہے ہیں جس میں اس پائیس جیٹ کے ساتھ جسل میر کی پبلک کو بہت 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 دیتا ہوں اور دھنیواد دیتا ہوں اس پیسلی کلیکٹر صاحب کو اور باقی سارے سٹیکھولڈرز کو پر ایٹرین ویفسائیو جنہوں نے اس محیم کو آگے بڑھانے کے لیے حمد دکھائی جزبہ دکھایا اور آگے آ کر جسل میر کے پریٹرن کو بڑھانے کے لیے اپنی حمد دکھائی اور اس طریقے کے ایگریمنٹ کے لیے سب کو موٹیویٹ کیا سب کو بہت بہت آبھار ویقت کرتا ہوں اور جسل میر واشیاں کو بھارت واشیاں کو بھارت سے بہار کے آنے تبھی کوئن نائنٹی میں نہیں آتی لیکن ایسے بھی جیسے شروعات ہوتی ہے تو یہ ابھی جو ایگریمنٹ کیا ہے شروع ہو جائے گی تیرہ ماس تک چلے گی بارہ پھرشی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ایک وار جب شروعات ہوتی ہے تو ان کو بھی جو پتہ پڑے گا بھی واسطے میں لوشیج ہو رہے ہیں ادھگ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے اور اپنے جو سیوگ دے رہے ہیں ان کو بھی یہ لگے گا بھی اس کو آگے کنٹینیو رکھے تو اس گیپ سپلنگ کے لیے اپن کےپیبل ہے یا اپنے بزنیس کی حساب سے اپنے پروفیٹیبل ہے نہیں ہے تو یہ آج کا یہ گھڑی ہے جو ایک وار آشا پاس جو کہ بھی ہو نہیں شکتی تو اس کو کیا ہے آج اس کے لیے میں سب کو بہت 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 دیتا ہوں اور اس میں جو آگے آئے ہیں ویفشائی اور کلیٹ سامنے جو اس کا ایک جب تک ایک جنا چلا کے رول آگے نہیں رہتا ہے تو پھر باتے باتے رہ جاتی ہے ایکچول مرنے ہو کے اور ایکجیگورٹ نہیں پہنچتے ہیں کم سمیہ میں پوری ویفشائیں کر کے اور آج ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہو گیا ہے اور ابھی اس کا جو شیڈول ہے وہ بھی جیسے چرچہ ہوئی ہے تو کل تک شیڈول جاری ہو جائے گا بکنگ جاری ہو جائے گی بات بیلڑا کی جہانی کرتم کھجرلا گاؤں کا لال جمہو کشمیر کے راجہوری جلے میں جان نوچھاور کرنے والے شہید لکشمنٹ پیچکیا کے شکروار کو اپنی جنم بھومی کھجرلا گاؤں میں پورن سینید سمان سے انتوشتی ہوئی اور انتیم درشن کرتے وقت ماتا پیتا وے بہن وے پورا گاؤں موجود رہا اور شہید لکشمنٹ کا پارتھیودے اپنی گود میں پہنچا تو سارے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی اور جیکارے لگنے شروع کیے کہ جب تک سورج چاند رہے گا لکشمنٹ تیرا نام رہے گا کہ نارے لگاتے رہے تو وہیں پیتا کشنا رام کو شہید کی ورطی وے تیرنگا سوپا گیا اور ہجاروں لوگوں نے جیکاروں کے ساتھ انتیم ویدائی دی اس موقع پر بیلیڑا بیدائیک ہیرالال میگوال پورو سانسد بدری رام جاکھڑ بیلیڑا کے پورو ویدائیک اور جلال گرگ گوپا بھوپالگر کے ویدائیک پکراج گرگ پورو راجے سبا سانسد رامر نارائن ڈوڈی وے پورو جیلا پرموک مونی دیوی گودارا اور کھیجرلا سرپنچ بھپیندر دیوڑا وے بیلیڑا ایش ڈی ایم بھاوانی سنگھ چارن تصیلدار سہید انیک جن پرتی نیدھی موجود رہے سبا آپ کو بتانا چاہتا سہید کے بارے جو لتنا ہے ہمارے مہاروان کے مہاروان کے بیر شکور سہید ہو گیا اور آج اس کے پخش میں آپ دیکھویے کتنا وہ بھوانے خورس اڈا جیدہ پوروانسی میں چندانے سے سہے سہے آپ دیکھیں بھوٹ مہلہ دیکھو بچہ دیکھو بھوٹ آ دیکھو بھوڑ دیکھو بھوڑ دیکھو سہر آدمی کا اتنا جس ہے اور اس کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی اور تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار